بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پتن کی اس نیر کے اوپر آج سے اٹھارہ ماہ پہلے صرف دس درخت تھے لیکن آج یہاں پر سینکڑوں پودے ہم نے لگا دیئے ہیں اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے الحمدللہ یہ سارے پودے چل گئے ہیں اور ہماری شجرکاری کا ریزلٹ سو فیصد آئے یہ سو فیصد پودے کامیاب کس طرح ہوئے ہیں ڈیڑھ سال ہم نے ان کو پانی دیا ہے ہم نے ان کی گوڑی کی ہے ہم نے ان کو سپرے کی ہے شاک تراشی کی ہے آسان الفاظ میں اگر بتاؤں تو ڈیڑھ سال ہم نے ان کی برپور خدمت کی ہے دن رات ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ہے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو شجرکاری کی جاتی ہے وہ صرف پودے لگائے جاتے ہیں تصویریں بنائی جاتی ہیں ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان پودوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وجہ سے ہماری شجرکاری کامیاب نہیں ہوتی ہے تو میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی پودے لگاتے ہیں اس پودے کی دیکھ بھال کر کے اس کو درخت بنائیں اصل شجرکاری پودے کو درخت بنانا ہے اگر پاکستان کے اندر ہم سب پودے کو درخت بنانے کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں تو چند مہینوں کے اندر پاکستان سر سبز اور شہداب ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل صحت مند زندگی گزارے گی لیکن اگر ہم نے یہ سال بھی اسی طرح سستی کاہلی اور اسی طرح کی یہ فوٹو سیشن والی شجرکاری کرنے میں گزار دی تو میں یہ سمیتا ہوں کہ ہماری یہ سنہ اگلتی ماں درتی زمین بنجر ہو جائے گی اور سوائے پشتانے کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا اس لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر پاکستان کو سر سبز اور شہداب کریں تاکہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو مصیبتیں آنے جا رہی ہیں اس سے ہم بچ سکیں اگر آپ کو ہماری یہ کعوش اچھی لگی ہے تو آپ بھی ہمارے اس مشن کے اندر شامل ہوں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور اس ملک کو اس چمن کو سر سبز اور شہداب کریں